جس آزم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے کابل آدمی ہے اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا جب تک میں آزم خان کے موں سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے سائفر میں دو مین چیزیں ہیں باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی امران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ امران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا آپ کو پتہ روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں تو امران نے اکیلے نے فیصلہ کیا جبکہ اسد مجید ہمارے انبیسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں امران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ سب سٹیک ہونڈرز نے مل کے فیصلہ کیا اسد مجید سلام کرتا ہوں میں اپنے انبیسٹر کو وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجید کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی غیرت بان ڈپلومیٹ ہمارا لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک انبیسٹر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے تو پھر میں د دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے ایمبیسٹر تو مجھے جواب دے ہیں تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا ایک ہی آدمی جنرل باجوا سائفر تو جنرل باجوا کے لیے اس نے بھیجا ہے مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو مجھے رپورٹ آ رہی ہے دیتی آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بیچ میں ان کے لوگ پ نہیں تھی لندن کسی کو بجوایا جا رہا ہے تو میں مانتا نہیں تھا میں جبرل باجوا کو جب ملتا تو وہ کہتا تھے ہوئی نہیں سکتا ہم تو ہاں کونٹیوٹی چاہتے ہیں کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں پاور ادھر ہی ہے سپر سپر کینگ ہے سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی اگدام ہمارے سے خوش نہیں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایکانومی سترہ سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی مجھے پاکستانی ہوتے ہیں میں آپ کو سچ بتانا جاتا ہوں میں شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک اوفیشل کی جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسٹر کے ذریعے میسج بجھوائے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو ل لیکن اس کی غلطی نہیں تھی شرم یہاں نہیں آ رہی تھی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا قومی غیرت وہ ساتھ ملا ہوا یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا میرے اوپر غداری کا پرچا کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نے سیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا سائیکوپیت کیوں کہا میرے اوپر غداری کا پرچا لگا تھا میں پھر سے کہہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کس ادھرے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشی کے خلاف ہو گیا اس کا مطلب کیا میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ پلیز میری قوم آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں آپ معاشرے کی قبر کھو دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا یہ جیس کے پر انکوائری کروا ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رک مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جلت نہیں ہونی چاہی اس طرح کا کسی بھی ایک ملک کو ازاد ملک کو اس طرح کا اس طرح کا زبان استعمال کرنے انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے تنقید کی امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تیس مارچ کو میں حیران ہو گیا کہ ص صرف جی ہم ڈمارچ کرتے ہیں آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی پوچھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا جنرل باجوانے مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی ان کی وہ چارجری فیر سے ملتے تھے کیا آئی ایس آئی کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے تین مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے پی ٹی آئی کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمیسیز میں جا رہے تھے ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا بتایا کہ کون کون سے دن کون سے لوگ گئے راجہ ریاض کا بتایا گیا کیا راجہ ریاض وہ فورن پولیسی ڈسکس کرنے کیا تھا جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمیسیز جا رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا اس کے حصاتے سازش ہو رہی تھی کسی طرح امراض خان کو راستے سے اٹھایا جائے امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فی آتا ہے امریکہ اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کریں سائفر میں کہہ لے گا کہ امران خان خود روس کیا ہے کہ میں امران خان نے خود روس کیوں جانا تھا فورن آفس نے مجھے کہا بیٹھ کے مشاورت ہوئی ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکٹریز کو بلایا سب نے کہا کہ آپ کا رشاہ جانا بہت ضروری ہے ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہئے پھر ہمیں دو بیس لاک ٹن گندم چاہئے تھی ان سے وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے کنسیشن میں سے اس کے بعد جب ٹنشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتہ اسمانوں پہ چلے گی کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نگوشیئٹ کریں سستہ تے تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا ہم ٹرپ پہ جانے لگے شام کو ٹنشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوا سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چ چاہیے نہیں انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے تو سب سے پوچھ کے میں روس کیا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کیا تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوا نے اس کے دو دن بعد کہ جی مضمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں فورن آفسی بیٹھا ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مضمت نہیں کر رہا وہ تو ان کا سٹیٹیجک ایلائے ہے وہ تو نہیں کر رہا ہم کیوں کریں اور ہم ان سے ڈیل کر کے آگے تھے سستہ تیل پ اور سستی گندم پہ اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمنار ہو رہا ہے جنرل باجوا ہم بیٹھ کے کہتا ہے جی عمران خان ہم روس کی سخت مضمت کرتے ہیں گرنمنٹ کی پولیسی کے خلاف جا کے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اس کے بعد حسین اکانی کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتا ہے جنرل باجوا پرو امریکہ ہے اور عمران خان انٹی امریکہ ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے تیس ہزار ڈالر دے کے حسین اکانی کو جنرل باجوا نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گرنمنٹ کے دوران وہ بعد میں جب ان کا فیرہ ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لوبیس کو اس میں پتا چلتا ہے بعد میں ہمیں تو میرا اپنا ہی آرمی چیف میرے خلاف لوبی کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا میں کتنا بڑا ہوں کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے کوئی اس وقت فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور چیف میں ڈال لے ہیں یہ ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ سائفر بھی آگئے ہیں یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں یہ شباز شریفتی بھی تھا زداری بھی تھا ساروں کو پتا تھا سائفر کا سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے سائفر کے اوپر جو ایف آئی ای نہیں کر سکتی اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تا کہ ہم آگے آئے یہ غلطیاں نہ کریں تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گراہ کے ایک ملکی اکانومی کی تباہ کیا آج پاکستان کو گھٹنوں پر رکھ دیا آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ہم ساتھ ہیں تو پاکستان ڈیفولٹ کر گیا تھا ڈیفولٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا جو ہو چکا ہے اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھی بیروزگاری یعنی سارا جو ہماری باہر سے فیننسی ختم ہو جانے تھی جو آگے آج ہی برے احلات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھی ساری دنیا میں دیکھا کہ مجھے ایک مجلم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو میرے اوپر تیس کیس ہو جاتے ہیں جب میں چار دن بند ہوتا ہوں اندر جب جیل کے اندر تو تیس کیس میرے اوپر ہو جاتے ہیں کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا ہے اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ نائنصافی کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کہتا ہے نائنصافی ہے وہ جو بچارے نکلت ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو ستائیس سال سے ہم نے کیا ہے ان کا پر گولیاں چلاتے ہیں پچیس لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے سولہ کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں نو غیب ہیں تین لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں ایک آدمی پیرلائزڈ ہے اس وقت کمر میں گولی لگتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا ایک فرانس کے اندر چار دن سارے فرانس میں آگ لگی سو بیلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے کیا کوئی پوچھے نہیں رہا کیا پاکستانی نہیں تھے اور سو لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پر ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو لوگوں کو اگر لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لگے قوم جو تیس سال سے من کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کی سارا یہ جیسے یہ انہوں نے اقتدار سے لگے پھر باہر بھاگ جانا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے میں صرف مجھے ترس آ رہا ہوں ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے